اسلام علیکم فرینڈز اچھا تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کس طرح اوکی ای ایکس پر اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو پلیز پوری دیکھنا ٹھیک ہے سکپ نہیں کرنا کوئی بھی سٹیپ آپ نے سکپ نہیں کرنا خیال سے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور پوری دیکھنا ہے تو امید ہے آپ ایزیلی خود اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر لیں گے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ای میل کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس موبیل میں ہے اور اس کا پاسوارڈ یاد ہے تو ویلن گوڈ اگر آپ لوگوں کو ای میل اکاؤنٹ یاد نہیں ہے یا اس کا پاسوارڈ یاد نہیں ہے تو آپ خود ایک نیو اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں میں اس کے ویڈیو کس طرح کریئٹ کرتی ہیں ای میل اس کی میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ کے اپنا ای میل اکاؤنٹ کریئٹ کر لینا ٹھیک ہے جب وہ کریئٹ ہو جائے تو اسے اس پلی سٹور میں جا کر اسی موبیل میں لاغ ان کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس آلریڈی ای میل ہے اور میں اس میں لاغ ان کر چکا ہوں تو آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح میں اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو پہلے تو اس لنک پہ جانا ہے جو آپ کو کسی دوست نے سینڈ کیا ہے ٹھیک ہے ریفر کے ذریعے تو میں اب وہ لنک پہ جانے لگا ہوں اچھا تو میں اب اس لنک پہ کلک کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے اس لنک پہ کلک کیا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس ایک پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اسی دوست کے نام کا ہے میرے پاس انوائٹ کا کوڈ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کیا کرنے سب سے پہلے سائن اپ کرنے لگا ہوں وہ اپنی ای میل جو میں نے ای میل میرے پاس موجود ہے یا میں نے جو بنائی ہوئی ہے کوئی اچھا سا پاسورٹ دینا ہے پاسورٹ دینا ہے ٹھیک ہے جس میں کچھ بڑا حرف ہونا ہے بڑی ای بی سی کا ہونا چاہیے اور چھوٹی کا بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کچھ سیمپل وغیرہ جس طرح یہ میں ڈاٹ وغیرہ لگا رہا ہوں جس طرح کرونا بہت ضروری ہے تو آپ تاکہ آپ لوگوں کا کاؤنٹ سٹرانگ بنے تو اس کے بعد آپ نے سائن اپ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو سائن اپ کریں گے آپ تو یہ سکیچ آ جائے گا جب آپ سکیچ کو فیل کرو گے تو آپ کے پاس آپ کی ای میل پر یہ ایک کوڈ چلا جائے گا سکس ڈیجٹ کا ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اپنی ای میل پر واپس جانا ہے ٹھیک ہے اس کو بیک نہیں کرنا اس ٹیپ کو تھوڑا سائیڈ پر کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح یا اس کو بلکل چھپا دینا ہے بلکل بیک نہیں کرنا اگر بیک کرو گے تو آپ کو بار بار کوڈ ملتا رہے گا اور آپ کا کوڈ درست نہیں لگے گا تو آپ نے ای میل پر جانا ہے ٹھیک ہے ای میل پر آپ جو ہی جائیں گے تو یہ دیکھیں اوکے ای ایکس کی طرف سے یہ کوڈ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے انہیں دیکھیں اکتالیس تیئس ففٹی تھری مطلب چار سو بارہ تین سو تری پن چار سو بارہ تین سو تری پن چار سو بارہ تین سو تری پن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب آپ کا جو اکاؤنٹ ہے جو آپ کی ای میل ہے ٹھیک ہے وہ سائن اپ ہو گئی ہے اگر آپ دوبارہ یہاں پہ یہ ای میل لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا لکھے گا یہ لکھے گا کہ یہ میل آلریڈی کیا ہے اگزسٹ ہے یہاں پہ تو آپ کو یہ شو کر دے گا تو آپ نے یہاں پہ اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ایک بار آپ کی ریجسٹرڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیک چلے جانا ہے آپ کو پاسورٹ بھی یاد ہے سب کچھ یاد ہے آپ نے بیک چلے جانا ہے آپ نے پلے سٹور سے اوکی ای ایکس کے نام کی ایپ ہے یہ دیکھیں یہ ایپ ہے یہ میں اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ والی ایپ آپ نے پلے سٹور پہ سرچ کرنا ہے اور یہ کیا کرنا ہے اپنے موبیل میں ڈانلوڈ کر لینا اسے ٹھیک ہے یہ جب آپ لوگ ڈانلوڈ کریں گے تو میرے پاس یہاں پہ ایک already account login ہے تو میں اسے کیا کر دیتا ہوں lag out کر دیتا ہوں یہ چھوٹا سا نشان بنا اس پہ میں نے click کیا ہے ٹھیک ہے اوپر تو یہ میں کیا کر رہا ہوں lag out کر رہا ہوں لیکن پہلے والی جو پہلے والے جو account تھا وہ lag out ہو گئے اب get start پہ click کرنا ہے کیونکہ یہ میرے پاس already ایک account login تھا اس لیے میں نے اسے کیا کیا lag out کیا ہے تو آپ لوگوں کو lag یہ جو فاسٹیں بنا رہے ہوں گے جو ڈانلوڈ کرو گے تو وہاں پہ get start کا button آئے گا ڈیک تو آپ نے کیا کرنا ہے get start پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ email لگانی ہے آپ لوگوں نے lag in کا option اوپر آیا ہوا ہے یاد رکھنا ہے بار sign up نہیں کرنا جب آپ کی email ایک بار registered ہو جائے تو وہاں پھر آپ نے lag in کرنا ہے تو یہاں پہ میں لکھنے لگا ہوں وہی email لکھنے لگا ہوں ٹھیک ہے جو میں نے پہلے email لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے registered کی ہوئی ہے وہی email میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں اور وہی password دینے لگا ہوں ٹھیک ہے اور اسے میں کیا کر رہا ہوں lag in کرنے لگا ہوں سوری لکھتا ہے میرا password غلط ہے میں اسے دوبارہ دیکھتا ہوں اچھے تو یہاں پہ میں اپنا password دینے لگا ہوں تو میں نے password یہاں پہ دے دیا ٹھیک ہے اب اس کو میں lag in کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ میری email اس میں lag in ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایپ میں تو اب میں اس کو اگر آپ نے کوئی guess جر password لگانا ہے تو لگا دیں درائیس سکپ کر دیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ کے سامنے face آئے گا ٹھیک ہے تو اب لوگ نے یہاں profile پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ side پہ searching کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے profile تو یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے کریانا store ٹھیک ہے تو اس سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے کہ میری email یہاں پہ open ہو گئی ہے تو کی وائیسی verification کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں verify now تو یہاں پہ اگر آپ لوگوں کے پاس mean جو point ہے بتانے والا اگر آپ لوگوں کے پاس sim card ہے english card بھی کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے nationality یہاں پہ کیا کرنی ہے search کرنی ہے Canada ٹھیک ہے nationality Canada کرنی ہے nationality Canada کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں 500 ستوشی ڈیلی کا ملے گا مطلب کہ 5 head پہ 500 ستوشی ہمیں ملے گا ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ nationality پاکستان رکھتے ہیں تو ہمیں جو ستوشی ہے وہ ایک head پر 20 اور 5 head دیکھنے پہ ہمیں total 100 ستوشی ملے گا اگر آپ لوگوں کے پاس normal card ہے جو simple پاکستان کا card ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہاں پہ پاکستان ہی کرنا پڑے گا ورنہ یہ جو ہے verify نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے اگر sim card ہو تو آپ نے Canada کرنا ہے ٹھیک ہے ID type آپ نے government issue card کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اپنا ID type کرنا ہے بغیر dashes کے ٹھیک ہے اس کے بعد given name ٹھیک ہے given name میں اپنا name لکھ دینا ہے یا پھر sorry اپنے ابو کا name لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے sir name میں لکھنا اپنا نام اس طرح میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کر دینا ہے ہم نے سامیٹ کر دینا ٹھیک ہے اچھا تو میں یہ دیکھیں میں نے سامیٹ کیا یہ improved ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے level 2 verify کرنا ہے اب level 2 جب میں verify کروں گا تو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ record کرنا چھوڑ دے گا تو level 2 میں ایسے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے level 2 اس طرح آپ نے click کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہاں پہ verification start کرنی ہے تو آپ لوگوں کا اس کے بعد آپ لوگوں کی back ID card کی back side scan کرے گا اگر scan نہ کر رہا ہو تو ٹھیک ہے ایک اوپر سے نیچے کی طرف نشان بنا ہوگا تیر کا اس پہ اوپر کی طرف کرنا ہے اور no broadcast ID card پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب لوگ جب اس پہ click کر ہوگے تو وہ easily ایک sketch بن کے آ جائے گا ID card کا اور وہ scan کر لے گا اس کے بعد آپ کا جو تیسرا step ہوگا وہ ہوگا آپ کا face scan scan کرے گا ٹھیک ہے face scan کرنے کے بعد آپ لوگوں نے upload کر دینا ہے complete document اور جلد ہی آپ لوگ کے پاس جس طرح یہ basic verification improved ہوگی ہے اسی طرح level 2 بھی آپ لوگوں کے پاس improved ہو جائے گا ہاں اگر پاکستان کی جب simple card ہوتا ہے تو اس وقت under view میں رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جن میں دو چار گھنٹے لگ جاتے ہیں improved ہونے میں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اور آپ easily اپنا account خود create کر سکیں گے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو please like اور subscribe لازمی کرنا اگر کسی قسم کی کسی کہیں پہ confusion ہو تو آپ مجھے comment box میں comment کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا سکتے ہیں